بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بھی اس ٹائم گاڑی میں بیٹھا ہوں اور موبائل پہ دیکھ رہا تھا کچھ ویڈیوز وغیرہ تو تقریباً چار پانچ دن سے ایک واقعہ جو پورے پاکستان میں جو کافی اس کی خبریں چھائیں ویجی اور آپ سب کو پتا ہے وہ یہ کہ ہولی فیملی ہسپیٹل سے ایک بچہ اغواہ ہوا تھا ایک دن کا وہ پیدا ہوا اور ایک دن اس نے آئی تنک ہسپیٹل میں گزارت دوسرے وہ اغواہ ہو گیا بہت اس کی جو ہے وہ ہوا وہ اغواہ بھی جو ہوا بچہ وہ ہمارے ہی علاقے کے سائیڈ کا ایک بھائی تھا وہ وہاں پہ اپنی فیملی کو لے کے آیا ہوا تھا ہولی فیملی ہسپیٹل میں کلر سیدہ کا لڑکا تھا وہ تو میرا اس موضوع پہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ بھی آپ کو سوال جو ہے وہ آ رہا ہوگا کہ یہ بھائی کس لائن پہ چلے گی مجھے انتہائی دکھ ہوا اس چیز کا اور یہ میرا جو ہے یہ آپ سب سے بھی یہ سوال ہے کہ آپ بھی اس چیز کو اٹھائیں سوال بھی ہے ریکویسٹ بھی ہے دکھ اس چیز کا ہوا کہ ایک تو وہ وہاں کی منجمنٹ ٹھیک ہے کہ وہاں کی منجمنٹ نے تنی لا پروائی برتی کہ ایک چھوٹا سا بچہ وہ میں وہاں پہ گیا ہوں بھائی چانس یہ نہیں کہ میں جسی میں ایسی بلا وجہ بولے جا رہا ہوں مجھے میں وہاں پہ گیا ہوں میں وہاں پہ دیکھا ہوا ہے وہاں پہ کسی بھی یعنی کہ اندر اگر پیشنٹ ہے نا تو اس کے فیملی کا کوئی بندہ اندر نہیں جا سکتا ٹھیک ہے اگر بہت ہی کو منت کریں بہت ہی زیادہ منت کی جائے نا کسی کی تو ایک یا اس کی ماں جا سکتی ہے یا اس عورت کی ساس جا سکتی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اگر منت کی جائے تو کوئی بندہ وہاں نہیں جا سکتا اگر وہاں کوئی جا نہیں سکتا تو بچہ وہاں سے کیسے اگوا ہوا چلیں یہ پولیس اپنا کام کرے گی پولیس نے انیویسٹیگیشن کی ہے اور اسی انیویسٹیگیشن سے اور آپ کو یہ بھی خوشخبری دیتا دیوں کہ وہ بچہ مل بھی گیا پولیس نے بہت اچھا کام کیا بہت ہی زیادہ اچھا کام کیا اور پانچ دن بعد بچے کو بازیاب کروا لیا بات یہ ہے جو بات یہ اٹھتی ہے بچہ تو بازیاب ہو گیا لیکن بچے کو اگوا کس نے کیا یہ تو کوئی میڈیا پر نہیں بتا رہا یہ تو بتاؤ بھئی بچے کو اگوا کس نے کیا کہ آج اس نے اگوا کیا وہ اتنے اس کے اثر اور سو ہیں کہ وہ چھپانا چاہ رہا ہے کہ میں سامنے نہ ہوں یہ بات جو ہے یہ آپ سب کو جو ہے شیئر کرنے چاہیے اور یہ پیغام ہر جگہ پہنچا چاہیے کہ آپ ان کے لئے آواز بنے اور جو اصلی جو مجرم ہے وہ سامنے آئے ایف ای آر ہوئی تھی ایف ای آر پر سارا ایکشن ہوا ٹھیک ہے ایکشن تو ہو گیا بچہ بازیاب ہو گیا لیکن اب بچے کو اگوا کس نے کیا کون تھے وہ لوگ یا کوئی وہ براپر وہ کوئی گینگ ہے کون ہے بلکل سامنے آئے پتا چلے ہمیں پتا ہی نہیں ہے میڈیا پہ باتیں آ رہی بچہ ابھی وہ میں دیکھ رہا تھا ویڈیوز بہت زیادہ ویڈیوز آ گئی ہیں سی پیو صاحب وہ بچے کو ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ اے ایس بی ایس بی سائیوان یہ گئے ہیں اور ہسپیٹل میں اور ادھر انہوں نے بچے کو حوالے کیا پولیس کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں انہوں نے اپنا ہنڈرڈ کے ہاں ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ دیا انہوں نے اپنا بہت اچھا کام کیا لیکن بات یہ کہ جنہوں نے اغواہ کیا تھا ان کو بھی آگے لے کے ہیں ان کو بھی سامنے لے کے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں کنوں نے یہ حرکت کی ہے اور کون کون ملوث ہے یہ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے میں اس میرا کوئی اور موضوع ہوتا ہے ویڈیو لے کے آنے کا آپ کو پتا ہے جیسے لیکن مجھے اس پہ انتہائی ہوا کہ جی کہ یہ بچہ اغواہ ہوا ایک بڑے ہسپیٹل سے ہوا اور وہاں کی جو وہاں کا جو عملہ ہے وہ مطلب کہ وہ کافی سٹرک ہوتا ہے اس کیوٹی کے حوالے سے کیسے ہوا چلیں وہ پولیس نے بازیابا لیکن جن لوگوں نے کیا ان لوگوں کو سامنے لائے جائے ان کو تو کیفرے کرداء تک پہنچانا چاہیے لیکن سامنے بھی لائے جائے کہ ان لوگوں نے کیا خواہ وہ ان کے ریلیٹیوز ہیں خواہ ریلیٹیوز نہیں ہیں خواہ کوئی گینگ ہے جو بھی ہے جو بھی ہے جنہوں نے یہ کام کیا اگر یہ میڈیا پہ اتنا آیا ہے تو اس کو بھی میڈیا پہ آنا چاہیے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا تو میری ویڈیو کو اس ویڈیو کو آگے سے زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے اور آپ یہ ایک سوشل میڈیا پہ آواز بنیں کہ ان کو بھی سامنے لائے جائے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا تو شیئر کیجئے گا آگے سب تک پہنچائیے گا شکریہ اللہ حافظ